زہالِ مسکین مکن تغافل درائے نینہ بنائے پتیاں کتابِ ہجران ندار میجاں نلے ہکاہے لگائے چھتیاں شبانِ ہجران دراز چو زلف روز وصلت چو عمر کوتاں سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں ناظرین آداب ڈیڈی اردو کے اس خاص پروگرام جس کا نام ہے اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ اس پروگرام میں میں رضا حیدر آپ سبی کا استقبال کرتا ہوں آج ہم گفتگو کریں گے اردو کے نہائیت ہی ممتاز اور اہم ترین شاعر میر انیس کی زندگی اور ان کی شاعری کو پر اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں دو خاص میمان جن کا میں تعریف کرا دوں میرے پہلے میمان ہیں جناب شاہد مہدی صاحب آپ کسی بھی طرح سے تعریف کے محتاج نہیں ہیں ملک اور بیرون ملک کئی بڑے عہدوں پر آپ فائز رہے جامعہ میلیہ اسلامیہ کے وائس چانسر رہے اور خاص بات یہ ہے کہ اردو کا جو پورا شیری سرمایہ ہے اور خاص طور پر کلاسی قدب اور مرسیہ اس پر آپ کی گہری نظر ہے میرے دوسرے میمان ہیں جناب سید سجاد مہدی حسینی صاحب آپ بھی مرسیہ کے اوپر ایک اتھارٹی ہیں کلاسی کی عدب سے آپ کی بہت ہی واقفیت ہے آپ دیلی انیورسٹی کے شعبہ اردو سے ہوا بستہ ہیں تو ناظرین انیس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہوں گی تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا سوال جناب سید شاہد مہدی صاحب سے کروں سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ انیس کی شعری کے اوپر ان کے مرسیوں کے اوپر ہم گفتو کریں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ انیس کی جو ابتدائی زندگی ہے اس کے اوپر آپ کچھ گفتو کریں مرسیہ مردو میں بہت پرانی صرف ہے یہ دکھنی مرسیوں سے چلتی ہے اس کے بعد پھر سودا کے مرسیہ ہیں لیکن مرسیہ کی جو جسے کہنا ہے کہ شعریات ہیں ایسٹیٹکس ہیں وہ خود انیس نے کس طرح سے اس کو اپنا جو جس کو ہم شعریات کہتے ہیں مرسیہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب نمکے خانے تکلم ہے فساعت میری ناتقے بند ہیں سن سن کے بلاغت میری یہ بند ہے قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ شم تصویر پہ گرنے لگیں آہ کے پتنگ صاف حیرت زدہ مانی ہو تو بہداد و دنگ خون برستہ نظر آئے جو دیکھا دوں صرف جان رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں بھی اور بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں ہم اس کے بعد جو آپ نے زبان کے بارے ہم بات کی جی جی روز مرہ شرفہ کا ہو یارت شکریسی کے بعد ہے جی 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 سلاست ہو وہی لبو لہجا وہی سارا ہم اتانت ہو وہی مطانت جی 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 تو یہ جو اب مرسیہ کی اس سے بہتر پویٹکس جو ہے وہ میرا خیال ہے کسی اور شاید نہیں تو ہی اس دیوری کانشیس آرٹسٹ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے میرانیس کی جو پوری شیری زندگی ہے اس کو اس بند کے ذریعے سے پڑھ کر کر سنے گیا بہت کو بہت کو بہت کو بہت کو بہت کو بہت کو کیا افکار و خیالات ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کیا مقصد ہے سب کچھ ہے سجاد مہدی حسینی صاحب دیکھئے عام طور پر یہ ایک تصور یہ ہے کہ اردو غزل نے کافی اردو شیر و عدب کو کمال کے منزل تک پہنچا ہے لیکن میرانیس لفظوں کا نشست و برخاص ہے لفظوں کی اور جہاں تک انہوں نے اچھے انداز سے بیان کیا ہے میں آپ کو کچھ شیر ان کے سنام کہ تھنڈی ہوا میں دیکھیں مناظر قدرت کیسے وہ بیان کرنے ہیں ٹھنڈی ہوا میں سبزہ سہرا کی وہ لحک لفظوں کی نذاکت دیکھئے ٹھنڈی ہوا میں سبزہ سہرا کی وہ لحک شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ محک ہر برگے گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک ہر برگے گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک ہیر خجل تھے گوہر جکتہ نسار تھے پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار کیا انہوں نے یہ کہنا کہ میرانیس نے اگر غزل نے اردو عدب کو بہت زیادہ غنی کیا ہے تو مرسیہ نے تو اس سے زیادہ اس میں جو ہے محبت بھی ہے جدائی بھی ہے دیکھیں غزل میں صرف ایک پہلو ہے لیکن مرسیہ تو ہما جہت ہے کئی پہلو اس میں کئی ڈائمینشن ہیں اور اپنا ہی نہیں کسی بھی ایک ڈائمینشن ہے میں آپ سے ارس کروں کہ مرسیہ ایک ایسی سنکھ ہے جو نظم کے ساتھ ساتھ نصر کی بھی نمائندگی کر رہی ہے دراما دراما جو ہے یہ نصر میں ہوتا ہے لیکن میرانیس کہ آپ مرسیہ دیکھیں جب کربلا میں داخل ہے شاہدی ہوا اس میں خیام حسینی کا نہر فراد کے لگنا پوری منظر نگاری پوری منظر نگاری سے انہوں نے جو ہے درامائی کیفیت پیدا کر دی ہے جہاں پہ دوستوں کی محبت بھی ہے عیسار بھی ہے وفاداری بھی ہے بیٹے کا آنا بھی ہے دوست کا آنا ہے بھائی کا جو ہے بہت سب کو سپر بن کر کے ان جذبات کی جس طرح سے انہوں نے اکاسی کیے تو یقینی طور پر بہت ہی بڑا کام بہت بڑا کام شاید میدی صاحب یہ سجاد میدی حسینی صاحب نے واقع نگاری کی طرف اشارہ کیا میرانیس کے بارے میں ایک عام خیال یہ بھی ہے لوگ لکھتے بھی ہیں کہ اس طرح سے واقع کربلا کو انہوں نے مرسیہ میں بیان کیا ہے کیسا لگتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ بہتر آدمی نہیں تہتر آدمی موجود تھے اور میرانیس تمام واقعوں کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے تو اس کوٹیشن کی روشنی میں آپ بتائیں کہ کیا تصور تھا کس طرح سے واقعے نہیں گا رہی انہوں نے پورے مرسیہ میں پیش کی میرانیس کا امیجنیشن ہے اور وہ میرا خیال ہے انڈو عرب ہے اس سنس میں کہ جہاں وہ ذکر کرتے ہیں کہ سبزے کا اور پھولوں کا کربلا کے مہدان میں کہاں ہی تمام چیزیں ہیں تو یہ ایک ہندوستانی جو ایلیمنٹ ہے ان کا اور اس پہ اعتراض بھی کیا ہے احسن فاروقی صاحب بہت مشہور کرٹک تھے انگریزی کے استاد تھے انہوں نے کہا بھئی یہ میرانیس وہاں کربلا میں یہ سب کہاں ہیں سندل مانگ سندور سبلیاں مگر وہ میں خیال سمجھ نہیں پائے کہ جو جو بھی شاعری ہے وہ اپنے ماحول سے اثر لیتی ہے اور اس کا کور جو ہے وہ زیادہ کے کربلا اور اس کی جو ویلوز ہیں وہ ہیں تو ایک چیز کی طرف بہت دلچسپ جو توجہ دلائی ہے جو کی تھی لیکن اس کی اتنا آرٹیکولیٹ نہیں کیا ہے وہ انتظار سائن صاحب ہے کہ مرسیہ میں جو ہے وہ نسوانی آواز بہت ہے جناب زینب کا کبھی بیٹی کا کبھی میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ جنگ جنگ قتال کے بیچ ہر نازک مور پر کوئی دکھ بھری نسوانی آواز اُبھرتی ہے کبھی بہن کی کبھی رہی تھی درد و سوچ سے بھار جاتی ہے بس یہ سمجھئے کہ یہ آواز ہمیں جدال و قتال سے انسانیت کی طرف واپس لاتی ہے بہت ہوں تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انیس کے مرچوں کو اگر پڑھیں تو ظاہر ایک رزم ہے اور تمام شجاعت سے تمام چیزیں ہیں لیکن ایک نئی ڈائمنشن یہ انتظار سائن کا اپریسیشن ہے وہ ہے نسوانی درد کی جہت جو ہے اس کی مجھتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ جو ہے ہندوستان کے کلچر کی ایک ایک پہچان ہے جی سجاد میری حسینی صاحب جیسا کہ شاہد میری صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ نسوانی جھلک میرانیس کے مرسیوں میں جناب زینب کا جو کردار ہے وہ بہت اُبھر کر کے آیا بہت اُبھر کر کے آیا بھائی کا کردار یعنی امام حسین حضرت عباس یہ دونوں بھائی کا کردار ساتھ میں ایک بہن کا کردار تو اس کردار کے تعلق سے کچھ آپ لاشتی جائیں کردار کے تعلق سے بیان کروں کہ ایک مرسیے میں وہ کہتے ہیں میرانیس جب امام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قتل ہونے کی منزل پر شہید ہونے کی منزل چلیں تو وہ جذبات کی شدت سے بلکہ ایک بھائی جب قتل ہو رہا ہو آنکھوں کے سامنے تو انہوں نے اپنی ماں کو پکارا ہے اور کہا ہے کہ اما قدم اب اٹھتے نہیں قتلگاہ میں بازو پکڑ کے پہنچا دو لاش پر ہمیں بازو کو تھام کے اس طرح سے انہوں نے جو ہے جو جذبات کو بیان کیا ہے یقینی طور پر جناب زینب کا کردار پورے مرسیے میں سب سے اہلہ حالی کردار یہ آپ کو جگہ جگہ یہ جگہ جگہ آپ کو سنسکرت کو اس میں دیکھیں تو ویر رس تو ہے جی جی کرونا رس بہت ہے جو آپ کو سنسکر صلی اللہ علیہ وسلم جی 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 آپ نے کیا ہے دیکھلائی ماہ سایف میں برسات کی بہار ابھی برسات کہاں تھی کربلا میں میں تو باڑی شیخ بہت کم ہوتی ہے جی جی یہ یہ برک وہاں ہوا تو ادھر عبر رودبار اور بہیا کہیں لہو کی اب یہ بہیا کا لفظ جو ہے وہ تو اردو میں بھی نہیں بہی تو عوض کا لفظ ہے جی عوض کا لفظ ہے بہیا جی بہیا کیسا اس کو انہوں نے استعمال کیا ہے بہیا کہیں لہو کی کہیں ہوں کی آفشار پھر پارسی پہنی گئے یوں سربرس رہے تھے روانی تھی باڑھ میں پڑھتا ہے ڈونگڑا کبھی جیسے اثار میں اب یہ ڈونگڑا اور اثار ہیں یہ سب جیسے کہا جی پوری طرح سے یہ ہندوستانی لفظ سنسکرپ کیا اس کے بعد یہ جو ساؤنڈز ہیں یہ ہماری اپنی زمانی تے یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں کیا کیا چمک دیکھاتی تھی سر کاٹھ کاٹھ کے تنتی تھے کیا تنوں سے زمین پاٹھ پاٹھ کے پانی وہ خود پیئے تھی پانی وہ خود پیئے ہوئے تھی گھاڑ گھاڑ کے کیا مہورہ دیکھئے یہ گھاڑ گھاڑ کے دم اور بڑھ گیا تھا لہو چاٹھ 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 اور کیا جانئے ملا تھا مزہ کیا زبان کو کھا جاتی تھی اب یہاں پھر چلے گئے اپنے فارسی کے ہمار کی طرح استخان تو اتنا خوبصورت اتنا سوتی انداز اتنا چیزیں ہیں اور اگر آپ میں ایک ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جس کا بہت زیادہ وقت نہیں ہے مجی بریدوی صاحب ہندی کے بڑے جی 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 اور جس گھرانے میں تھے تو انیس تو ان کی رگوں میں تھا انہوں نے دکھلایا ہے کہ بہت سی جو پرچھائیاں ہیں انیس کے ہاں وہ عوضی کلاسکس کی ہیں تلسی داس کی ہیں اور لوگ کی ہیں جس طرح سے نسبانی کردار وہاں آتے ہیں جس طرح سے رشتوں کا ذکر ہوتا ہے تمام تمام چیزیں ہندوستانی رس میں دیکھئے بلائیں لینا کسی کی گرد پھر یہ صدقہ صدقہ ہوا نا جی نصار ہوا نا جی جی یہ سب ہماری ہاں کی تحصیل عرب میں یہ سب نہیں مانگ کوک سے تھنڈی رہنا کھیتی ہری رہنا سندل سے مانگ بھرنا مطلب حسن فاروقی صاحب نے اس پہ بہت اعتراض کیا کہ سندل کہاں مانگ کہاں فرنا ٹکا لیکن وہ سمجھ نہیں سکے سمجھ نہیں سکے یا اپریشیٹ نہیں کر سکے یہ تھا بہنوں کا آنچل ڈالنا یہ کہاں کا رواج ہے یہ سمجھے چوڑی توڑنا جب بیوہ ہو جائیں چوڑی گھونگٹ نکالنا یہ سارے اعتقادات اور تہومات ہیں جو عوض بالخصوص لخنوں کی معاشرہ سے جڑے ہوئے ہیں انیس کو ایک طرف تمہیں جو ان کی ہریٹیج ہے وہ ہے دوسری طرف جو لخنوں رچہ بسا ہے ان میں عوض رچہ بسا ہے اس کا اظہار بہت خوب ڈالک صاحب یہ میں شاہد مہدی صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہندوستانی اناثر اور وہ جو عدب کا پورا آوت کا جو منظر نامہ ہے وہ جس کا اظہار یارب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے سندل سمان دیکھیں یہ جو الفاظ استعمال ہوئے اس کے بارے میں جو آپ کا پورا ایک تصور ہے جو اس تصور میں اس کے سلسلے میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ مرسیہ پڑھا جاتا تھا مجلسوں میں غم حسین بیان کیا جاتا تھا اب اس میں جو سامعین تھے وہ تو ہندوستانی تھے وہ متاثر تو نہیں ہوں کہ عرب کے پس منظر سے ضروری تھا کہ ان کے لئے ہندوستانی پس منظر میں اس مسائب کو بیان کیا جائے تو میرانیس اس فلوسیفی میں پورے طور پر کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے اس لئے سامعین تو ہندوستان کا ہے سامعین جو ہے ہر طبقے کے لوگ ہیں مجلس میں بیٹھے ہوں ہیں کوئی جاہل ہے کوئی علم ہے کوئی متوسطت علم کا ہے تو اب ان کو کیسے متاثر کریں گے تو سندل سے مانگ جو ہے یا چوری توڑنا جیسا کہ ابھی سر نے فرمایا تو چوری توڑنا یا ڈھونگھٹ نکالنا یہ تمام پس منظر مرب تو دور دور تک ایسانی تصور ہی نہیں ہے تو یہاں تو بہت اچھی بات آپ نے یہ بات کہی کہ ہندوستانی عوام کی پوری ایک سوچ کو مرد نظر رکھتے ہیں مرسیہ کو انڈینائز کر دیا اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا پہلے بند میں کہ مرسیہ کا مقصد کیا ہے دب دبا بھی ہو مسائب بھی ہو تو اب یہ تمام اناثر جب آئے مرسیہ میں تو رکھت کے لیے تو ضروری ہے کہ رکھت تو تب ہی ہوگی لیکن لفظوں سے آپ منظر کشی کر سکتے ہیں جنگ کی تلوار کی تعریف کر سکتے ہیں گھوڑے کی تعریف کر سکتے ہیں لیکن رولانے کے لیے تو سامے کو آپ کو اس کے پس منظر میں لے جانا ہوگا یہ مرسیہ ہے یہ مرسیہ ہے شاہد میدی صاحب میرانیس کے بارے میں جو ان کی پوری زندگی ہے جو ان کی سوان حیات ہے اس پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایک طرف تو انکساری ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا شروع میں کیا رب شاعران انکساری ہے لیکن ہاں شاعران لیکن ایک طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک قطرے کو جدوں تو قلزم کر دوں بہرے مبواجے فساہر کا تلاتم کر دوں ماں کو مہر کروں زروں کو انجم کر دوں گنگ کو ماہرے اندازے تکلم کر دوں درد سر ہوتا ہے بے رنگ نفر یاد کریں بلبلے مجھ سے گلستان کا سبب یاد کریں یہ پشت ہے شبیر کی مددہی میں عمر گزری ہے اسی دشت پستہ جائے تو یہ یہ جو پورا ایک روبو تب دبا ہے اپنے پورے فن کے اوپر اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا جو دعویر سے دعویر کے پاس نہیں تھا حالانکہ دعویر بہت بڑے مر سے نگا رہے ہیں اور میرے خیال ان کی طرف بھی زیادہ توجہ کے ضرورت ہے کم توجہ ہوئی ہے خیر اس پہ گفتگو میں آپ سے خاص طور پر یہ جو ایک عام تصور ہے کہ انیسیے اور دبیریے پورا ہے دو کلاس جو ہے وہ سامنے آگیا تھا وہ آج تک چلا حالانکہ دونوں میں بہت اچھی دوست تھی احترام تھی بہت احترام رقابت تو تھی میرے خواہد سے ان کے چاہنے والوں میں زیادہ تھی ان میں جو ہوں گی وہ بہت کم ہوں گی اور میرا خیال ہے انیس کے مقابلے میں زیادہ نرب تھے اور بہت خالیق تھے مجھے رکھتا ہے ایسا ہے اور انیس کا جو ایک تن تنہ ہے پانچ پشت کی جو میرا براست ہے اس کا بھی تو ہوگا میر حسن ان کے دادا ہے میر حسن کا پوتا حالانکہ میر ذاہق بھی ہیں لیکن ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہے کچھ تو انیس کلام میں ایک روبت دب دبا بھی ہے خاص ان کے ساری کے ساتھ وہ بھی ہے کہ بلبلے مجھ سے گلستان کا سبقیات کریں یہ بھی اور یہ بھی یہ انہ تو میرا خیال ہے شاعر میں ہونا بہت ضروری ہے یہ انہ اگر نہ ہو تو میں خیال کچھ کمی رہی نہیں ہوں اور انہ کا اگر اظہار ان الفاظ میں بلبلے مجھ سے گلستان کا سبقیات کریں اچھا ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ اجزائے ترکیبی جو ہے وہ بہت ایک اہم چیز ہے مرسیہ کے تعلق سے امیر انیس نے اجزائے ترکیبی کا بخوبی جو ہے وہ خیال لکھا ہے اجزائے ترکیبی کو دوسرے طرح سے اگر ہم بیان کریں کہ جو ساؤنڈ ایفیکٹ ہے چیزوں کا معنی تو اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ساؤنڈ ایفیکٹ جو ہے وہ اتار چڑھاؤ جو ہے وہ ان کے الفاظ میں ملتا ہے تو مطلب یہ کہ اگر کوئی زمانہ اور ہوتا ہے کوئی اور بائیورانڈ ہوتا تو شاید انیس جو ہیں وہ بہت اچھے مجھے لگتا ہے کہ کچھ بند آپ کے پاس ہیں اگر آپ اس کو پڑھ کر کے کچھ ایسی مثالیں جو دیں کسی بھی حوالے سے تو چونکہ پتہ بھی تو چلے کہ اچھے یہ بھی ہے کہ چونکہ اتنی شاندار قرط ہو رہی ہے آپ کے ذریعے سے مرسی ہے کہ اتنی اچھی ادائی ہو رہی ہے تو ہم یہ جائیں گے کچھ بند جو ہے وہ پڑھ کر کے آپ ضرور سنائیں ایک سین بڑھ پڑھ سکتا ہوں جی جی ہاں پورا ایک منظر اور یہ جو ہے وہ براہ کنٹراس دیکھئے دشکر حسینی کا اور دوسرا دشکر صبح کی نماز آشور کے دن آئے سجادہ تاہ سے امامے تو جہاں اس طرف تبل بجا آہا اس طرف یا ہوئی لشکر محضا وہ مسلی کہ زبان جن کی حدیث و قرآن آہا وہ نمازی کہ جو ایما کے تنے پاک کی چاہ واہ زاہی دیسے تھے آہا زاہی دیسے تھے ممتاز تھے ابراروں میں وہ آبی دیسے تھے کہ سجدے کیے تلوارو بہت 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 آبی دیسے تھے چھوڑ دیتا ہوں بند بس بہت کم ہے کیا جوان آنے خوش اتبار تھے سبحان اللہ کیا رفیق آنے بفادار تھے سبحان اللہ کیا صدر و غزی و جرار تھے سبحان اللہ زاہی دو آبی دو ابرار لگتا ہے کہ الفاظ کا ایک سائل بہ رہا ہے زنو فرزند اس کے بعد فوراں آیا تھے زنو فرزند سے فرقت ہوئی مسکن چھوڑا مگر احمد کے نواز سے کنت دامن جوڑا بہت خوب بہت خوب اللہ اللہ عجب فوج عجب غازی تھے عجب اسوار تھے بے مثل عجب تازی تھے اور لائقے مدھو سرف سزاوار سرف رازی تھے گو بہت کم تھے پیام آدھے جانبازی تھے اور پیاس ایسی تھی پیاس ایسی تھی کہ آ آ گئی آ آ گئی جاں ہونٹوں پر اور صابر ایسے تھی کہ پھری زبان ہونٹوں پر بہت خوب سبحان اللہ سجاد مہدی صاحب چونکہ آپ ایک مدرز بھی ہیں اور آپ نے مرسیہ پڑھایا بھی ہے کلاس روم میں تو اس طرح کے بند جو ہیں یقیناً آپ کی نظروں سے ضرور گھو دیں تو میں چاہتا ہوں میں ذرا سے میں ذرا ان کے منظر نگاری کیلئے ضرور ضرور دو تین بند پیش کرنا چاہوں گا الگ الگ مرسیوں سے جس کو سنت مبالغہ بھی کہتے ہیں اور حقیقت بھی ہے کہہ رہے ہیں کہ آدھے رہا سے مہنا اٹھاتے تھے جانور گرمی کی شدت ہے کربلا کے میدان میں اور جو لوگ کربلا کی میں گئے ہیں عراق میں اور زیارت کر کے مشرف ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر گرمی کتنی شدید پڑتی ہے دن میں بے انتہا گرمی اور رات میں سردی رات میں بھی گرمی ہوتی ہے اور دن میں اور ایسی گرمی کے واقعی میں جل جا ہے آدمی میں تو ابھی وہاں سے آیا ہوں مجھے احساس ہوا ہے کہ وہاں کی گرمی اور جو انیس نے نہیں معلوم انہوں نے کربلا کا سفر شاد نہیں کیا تھا لیکن لکھنوں میں بیٹھ کر کے انہوں نے جو کربلا کی گرمی کا جو منظر کشی کی ہے وہ لا جواب ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کربلا پہنچ کے آبی رمہ سے مہنہ اٹھاتے تھے جانور اور جنگل میں چھپتے پھرتے تھے تائر ادھر اور مردم تھی سات پردوں کے اندر ارق میں تر یہ مردم کا مطلب ہے یہ دیدہ ہے دیدہ ہے اور مطلب ٹب کی اوپر بھی ہے یہ سات پردے ہیں آنکھوں میں مردم تھی سات پردوں کے اندر ہمیشہ نمی رہتی ہے ارق میں تر اور خس خانے میجہ سے نکلتی نتی نظر یہ جو عبرو ہے یہ جو پلکیوں کے بال ہیں اس کو جو انہوں نے خس خانے سے جو تشبید دی ہے آئے آئے کیا جواب نہیں خس خانہ خس خانہ خس خانے میجہ سے نکلتی نتی نظر اور گر مطلب کمال کر دیا ہے کیسے لفظوں میں کیسے گرمی کو ثابت کیا گر آنکھ سے نکل کے تھہر جائے راہ میں پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں بہت خوب پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں ایک اور شیر سنیے کہ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے آہو نمو نکالتے تھے سبزہ زار سے آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے جو دھول ہو رہی ہے آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے اور گردو کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے گردو کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے اور گرمی پھر یہاں پر انہوں نے شدت کی گرمی کا لفظوں میں کیسے آدا کریں کہ گرمی سے مسترب تھا زمانہ زمین پر اور بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین اب یہ محورہ ہے اور یہ بند تو لا جواب ہے اس کو تشبیح اور استعاری پر کیا انہوں نے ادا کیا ہے کہ گرداب پر تھا گرداب پر تھا سولہ جووالہ کا گھما جو بھمر ہے اور جو آگ اٹھتی ہے جو لپٹ اٹھتی ہے دونوں کو تشبیح دیا ہے پانی میں اٹھ رہی ہے گرداب پر تھا شولہ جووالہ کا گھما اور انگارے تھے حباب انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشا انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشا اور مو سے نکل پڑی تھی ہر ایک موچ کی زبان اور تہمے تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جا اور پانی تھا آگ گرمی روزہ حساب تھی اما ہی جو سیخ موش تک آئی کباب تھی بہت خوب سجاد میدی ریزوی صاحب بہت ایک چیز جو ہے وہ اس کی طرح زیادہ توجہ نہیں تھی آج کی جو جو دو چیزیں ایک تو ربائیات جی جی میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں اتنا بڑا شیری سرمایہ چونکہ وقت بہت کم ہے اور میں چاہوں گا کہ بس ایک منٹ میں سلام جی تقریباً چھے سو ربائیاں دو سو سے زیادہ سلام اور ایک سو دو سو سے زیادہ مرسی یہ جو اتنا بڑا شیری سرمایہ ہے کہ آپ کو اس بات کا حساس ہے آپ لگتا ہے کہ انیس کو وہ عزت وہ مرتبہ جو ملنا چاہیے تھا انہیں بھی ان کے کلام کو وہ موجودہ دور میں مل رہا ہے ملا ہے جی ملا ہے ضرور اس کی میں ایک ہی مثال دے سکتا ہوں آپ اس کو جامعہ کی تعریف نہ سمجھیں لیکن جامعہ کا جو عدبی رسالت تھا جو اب بہت اچھی حال میں نہیں ہے میں جب وہاں تھا تو ایک چار سو ساڑھ چار سو صفحے کا ایک خاص نمبر آیا ہے اس کا ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو جو لکھنے والے ہیں تو مطلب اس زمانے میں بھی انیس شناسی جاری ہے اور آپ نے بھی ذکر کیا شاید اشفاق صاحب کا جو لکھنے والے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا سرمایہ ہے وہ اتنے پہلی اس کے ہیں اور اردو اردو کی اردویت جیسے کہتے ہیں وہ مراسی میں انیس کے ہاں مراسی میں موجود ہے سجاد مہدی صاحب بہت اختصار کے ساتھ کے جو پورا اردو عدب میں میرانیس کا مرتبہ ہے اس کو آپ کس نوعیت سے دیکھتے ہیں کیا تائین ہے حقیقت تو یہ ہے کہ میرانیس نے ہر پہلو کے اوپر جو ہے اپنے شیر کے ذریعے روشنی ڈالی ہے اگر کوئی شاعر غزل کا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک غزل ہے سعودہ ہیں وہ قصیدے کے لیے مشہور ہیں لیکن مرسیے میں انہوں نے قصیدے کے بھی احزا کو شامل کر دیا ہے مرسی غزل کے بھی مثال کے طور پر ایمان حسین آخری رخصت کو آ رہے ہیں ہیں اب دیکھیں میاں بی بی شوہر اور زوجہ کے درمیان میں پوچھتے ہیں جناب سکینہ سے بی بی کہو کیا حال ہے اممہ کا تمہاری کس گوشے میں بیٹھی ہیں کہاں کرتی ہے زاری جب سے سوئے جنت گئی اکبر کی سواری دیکھانا انہیں گھر میں ہم آئے کہی باری تھی سب کی محبت انہیں بیٹوں ہی کے دم تک کیا آخری رخصت کو بھی آئیں گی بہت خوب بہت خوب شاہد مہدی صاحب سجاد مہدی حسینی صاحب چونکہ مرسیہ کا کینوس اتنا وسیع ہے بہت وسیع ہے بہت وسیع ہے اور انیس اتنا عظیم شاعر ہے ہمارے پوری جو شہر پورے شہری منظرنامے کا کینیس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے میرانیس اور ان کی زندگی اور ان کی شاعری پر اور ہمارے ساتھ دو ہمارے خاص میمان جناب صحیح شاہد شاہد مہدی صاحب اور جناب صحیح سجاد حسینی مہدی صاحب موجود تھے تو ہم اگلے اپیسوٹ میں پھر ملیں گے کسی ایک نئے شاعر کی زندگی اور اس کی شاعری کو لے کر کے تب تک کیلئے آپ ہم اجازت دیجئے آدھ آپ زہال مسکین مکن تغافل درائے نینہ بنائے پتیاں کتاب ہجرہ ندا رمیجہ نلے ہو کاہے لگائے چھتیاں شبان ہجرہ دراز چو زلف روز وصلت چو عمر کوتاں سکھی بیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں موسیقی